سیریل نتھ کرشنا اور گوری کی کہانی میں دادی کہتی ہیں تو ریکارڈ کر دے کہ میں نے ساری جا جات جیت کے نام کر دی اور کرشنا کہتی ہے میں اپنے پورے ہو سوحواس میں اپنی ساری جمین گھر اور جا جات جیت کے نام کرتی ہوں تو جیت کہتا ہے اس منگل سوتر کا آپ کیا کرنا جب تمہارا اور میرا کوئی رستہ نہیں ہے تو اسے پھیک کر چلا جاتا ہے یہاں پر گوپالا بڑی خوص ہوتی ہے اور کہتی ہے اب جیت کو مارنا بہت آسان ہے وہاں کرشنا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے منگل سوتر اور رو رو کر ڈھونڈتی ہے تو مل جاتا ہے اس کا منگل سوتر دادی کہتی ہے کیوں اس کے لیے پریشان ہے جب وہ تیرے بارے میں نہیں سوچتا تب ہی وہ ویڈیو جسے کرشنا چلانا چاہتی تھی چالو ہو جاتا ہے پھر وہ لے کر جاتی ہے اور یہاں پر اپنے دوست سے بات کرتی ہے گوپالا اور دادی کے پیر پکڑ کر کہتی ہے کرشنا کی مت پھیکو میری پینڈ رائیف کیونکہ مجھے سچائی بتانی ہے یہی ایک ثبوت ہے گوپالا کے خلاف پکڑ کر لے جاتی ہے اسے یہاں گھر میں دادی سارے کپڑے پھیک دیتی ہے اور یہاں بھگوان کے سامنے لے آتی ہے دادی کرشنا کو اور اس کے چاروں طرف لکیر کھ چننا ہوگا اور پریشان ہو جاتی ہے کرشنا یہاں سارے کپڑے سوٹ کے سپھیک دیتی ہے دادی اور کہتی ہے کپڑی والی کو دے دو جیت کہتا ہے سم مت کرو میں نے اس کے ساتھ گلت ہی تو کیا ہے پھر گوپالا یہ سب سن رہی ہوتی ہے کہتی ہے آج تمہیں میں مار ڈالوں گی جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو یاد کرتا ہے کرشنا کو اور گوپالا نے پہلے سے ہی پنکھے کے نٹ دھیلے کر کے رکھے ہوئے ہیں اور چالو کر دیتی ہے وہ چپچا پنکھا تاکی گر جائے جیت کے اوپر اور جیت مر جائے تاکہ ساری پرپرٹی گوپالا کے نام پر ہو جائے لیکن تب ہی کرشنا سوچتی ہے میں فون کروں کیا اور فون کرتی ہے تو جیسے ہی فون آتا ہے جیت وہاں سے ہٹ کر جاتا ہے فون اٹھانے تب ہی پنکھا گر جاتا ہے اور بچ جاتی ہے جیت کی جان اور جیت کہتا ہے نہ ہوتے ہوئی مجھے کرشنا نے بچا لی اور گوپالا اس بات سے بہت دل ملا جاتی ہے